بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دیر ویورز میں پریٹر ڈونٹس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ دیکھنے میں بہت شاندار اور کھانے میں لا جواب ریسیپی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹفیکشن کو بھی آل پر سیٹ کر لیجئے گا تو چلی آئیے پھر ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لے لیے پانچ سو گرام اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک درمیانی سائز کی پیاس چوب کی ہوئی چوب کیا ہوا ہرا دنیا مٹھی بر اور پانچ سے چھے ہری مرچیں چوب کی ہوئی فائن چوب کی ہے اور ٹو ٹیبل سپون کون فلور اور اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون لیسن کا پاوڈر ون ٹی سپون خوشک دنیا پیسا ہوا اور ون ٹی سپون گرام مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون شامل کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے چکن کا پاوڈر ڈالا ہے اور اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے سرخ مرچ کا پاوڈر ڈال دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے پاس ہمارا یہ امیزہ تھوڑا سا ڈرائی لگ رہا ہے تو ٹو ٹی بل سپون اس میں میں آئل شامل کروں گی اور آئل شامل کرنے سے اس کی وہ بائنڈنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور ہمارے ڈونٹس کی جو شیپ ہیں وہ بہت اچھی آئے گی اور سوفٹ بنیں گے اس طرح سے آئل کو مکس کر لیں گے تو آئل کو میں نے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے ریسٹ کے لیے ٹائم دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد اب ہم اپنے ڈونٹس کو شیپ دیں گے اور ہاتھوں کو میں آئل کے ساتھ گریس کر لوں گی اور گریس کر کے میں ایک چھوٹا سا پورشن اٹھاؤں گی اور اس طرح سے اس کو ایک ٹکی کی شیپ دے لیں گے اور ٹکی کی شیپ دے کے اس کے اندر چھوٹا سا ایک سراخ کریں گے جس سے ڈونٹ کی شیپ آ جائے گی آپ چاہیں تو کسی چیز کے ساتھ بھی اس کو سراخ کر سکتے ہیں لیکن میں نے فنگر کے ساتھ ہی کر لیا تھا اسی طرح سے اب برابر پورشن اٹھا کے ایک جیسا سائز لینا ہے ہم نے اور دیکھیں اس شیپ میں ڈونٹس کو تیار کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل راؤنڈ شیپ آنا چاہیے اور درمیان میں یہ جو ہول ہے یہ بھی ایکول ہونا چاہیے تو چلیئے اسی طرح سے ساری آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اب میں اسی شیپ میں سارے ڈونٹس تیار کر لیتی ہوں اور دیکھیں جی میں نے ساری ڈونٹس کی شیپ دے لی ہے نو بن کر تیار ہوئے تھے اس سائز میں تب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا ہے ہاف کپ میدہ لیا ہے ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ہاف ٹی سپون نمک اب اس میں آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جائیں گے اور ایک لکھوڈ سا تیار کر لیں گے اور زیادہ پتلا نہیں کرنا آہستہ آہستہ سے پانی ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈالتے ڈالتے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور زیادہ اس کو نہ ٹھیک رکھیں گے نہ ہی پتلا کریں گے بس کچھ اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ چمچ کے ساتھ چپک رہا ہے تقریبا ہاف کپ کے برابر اس میں پانی چلا گیا تھا اور یہ بریڈ کرمز ہیں اور یہ ہماری کوٹنگ کی چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب نو نٹس لیں گے اس کو منفریج میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اب ایک 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 اٹھا کے اس طرح سے اور فوق کی مدد سے اس کو اس لکوڈ میں ڈپ کریں گے اور اس طرح سے فوق کی مدد سے اس کو اپر اٹھائیں گے تو جتنا بھی ایکسٹرہ بیٹر ہوگا وہ گر جائے گا نیچے اور اب بریڈ کرمز لگا لیں گے دوسرے ہاتھ سے میں اس کو بریڈ کرم لگا لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے لگا لیا اب میں اس کو سائٹ پہ رکھوں گی اور اگلا بھی اسی طرح سے اٹھا کے لکوڈ میں ڈال کے فوق کی مدد سے اس کو کوٹ کر لیں گے اور فوق سے ہی اس کو اپر اٹھا کے تو سارا ایکسٹرہ نیچے سے نکل جائے گا بیٹر بریڈ کرمز لگائیں گے اچھی طرح سے پریس کر کے لگا کے اس کو اس طرح ساری سائٹ پہ اچھی طرح سے لگا لیں گے اور ایکسٹرہ نیچے گر جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں میں نے سارے ڈونٹس کو اچھی طرح سے لیکوڈ میں ڈپ کر کے بریڈ کرمز لگا لیے ہیں اور اب یہ ڈونٹس رڈی ہیں فرائن کے لیے دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو لگا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں اور اگر اسی ٹائم فرائی کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور فلیم کو اون کروں گے اور آئل کو گرم کریں گے آئل کو میں نے اس میں ڈال کے گرم کر لیا تھا اور دیکھیں اس ٹک ٹیسٹ کریں گے تو سٹک کے سائٹ پہ جب ہلکے سے ببل آنے لگیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو آئل ہے اچھی طرح سے پروپر ہوت ہو چکا ہے اب اس میں ڈونٹس ڈالتے جائیں گے اور فرائن کرتے ہوئے اسی ٹائم چیز کو ہلاتے نہیں ہیں ورنہ اس کی کوٹنگ اتر جاتی ہے تو ایک دو منٹ کے بعد اس کو دیکھیں اس طرح سے یہ فرائی ہونے سٹارٹ ہو گئے اور کلر بھی کتنا اچھا سا آنا شروع ہو گیا اور اس کو فلپ کر لیں گے اور اس طرح سے میں اس کو اولٹ پولٹ کرتی جاؤں گی اور ایک جیسا ہی کلر آنا چاہیے اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اور جو باقی کے ہمارے ڈونٹس رہ گئے ان کو بھی میں فرائی کر لوں گی تو ریسیپی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کیا کریں اور یہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں سب ہی آپ کی تعریف کریں گے اور بچوں کو لنچ میں بہت ہی پسند آتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں میں نے ان کو نکال لیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بند کر تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے اگر آپ کے پاس آلو ہیں تو پھر آپ اس کو شان کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ریسیپی ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں تو دیکھیں ان پہ بھی کتنا اچھا سا پیارا سا کلر آ گیا ہے اس طرح سے ان کو بھی لٹ پلٹ کرتے جانا ہے کہ کلر لائٹ ڈارک نہ ہو جائے سب کا ایک جیسا کلر رہے اب ان کو بھی میں نکال لوں گی یہ بھی فائے ہو چکی ہیں اور اس طرح سے میں نے ان کو نیٹ پہ نکال دیا تھا تاکہ ساڑھا ایکسٹرا جو آئل ہے وہ نیچے نکل جائے اور اب میونیز ڈال کے اس کون میں تو اس کے اوپر اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے میں میونیز کے ساتھ اس کو کر رہی ہوں اور اب اس کو سرف کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے سرف کیا تھا اور یہ ڈونٹس دیکھنے میں جتنے شاندار لگ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی لا جواب تھے جب آپ بنائیں گے اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تب ہی جان پائیں گے کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور ریسپی کو لائک کیجئے گا اور فرنڈز میں بھی شیئر کیجئے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور نیو ریسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی